یہ نیچرل سی بات ہے کہ کوئی بھی سرکار ایسے سمعے میں پوری مانیٹرنگ کرتی ہے سربیڈانس پہ لیتی ہے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں کہاں مل رہے ہیں کیونکہ سرکار گرنے کی صدیہ آگئی تھی نا سچین پائلٹ جی کا ان کے اوپر پوری مانیٹرنگ کی جارہی تھی کہ کون لوگ ان سے مل رہے ہیں وہ کہاں جارہے ہیں مجھے لگتا ہے سچین پائلٹ جی کو بھی ان سب چیزوں کی جانکاری ہوگی کہ ان کی مانیٹرنگ کی جارہی ہے ان کو ٹریک کیا جارہا ہے جب راجستان میں پولیٹیکل ٹرائسز ہوا تھا جب سچین پائلٹ جی اٹھارہ ایم ایل ایز کے ساتھ مانیسر چلے گئے تھے تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ کوئی بھی سرکار ایسے سمعے میں پوری مانیٹرنگ کرتی ہے سربیڈانس پہ لیتی ہے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں کہاں مل رہے ہیں کیونکہ سرکار گرنے کی صدیہ آگئی تھی نا تو ایسے سمعے میں تمام ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ تھے خود سچین پائلٹ جی کا ان کے اوپر پوری مانیٹرنگ کی جارہی تھی کہ کون لوگ ان سے مل رہے ہیں وہ کہاں جارہے ہیں تو وہی سارا مسئلہ تھا کہ ان کو ٹریک کیا جارہا تھا چاہے وہ سربیڈانس پہ لینے کی بات ہو فونس کی بات ہو کون کس سے بات کر رہے ہیں کہاں مل رہا ہے تاکہ آگے کریکٹیو میجرز لیے جا سکیں اور مجھے لگتا ہے وہ سارا مانیٹرنگ کا ہی پرنام تھا کہ کچھ لوگوں کو ہم واپس لے کے آ پائے تو یہ سارا معاملہ تھا پیچھا تو مانیٹرنگ کا ہی حصہ ہے کہ اگر کوئی وقتی کہاں ٹھہر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے تو مانیٹرنگ کا ہی ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ اس کو پوری طرح کیسے ٹریک کیا جائے کہ اس کے ہر مومنٹ پر نظر رکھی جائے تاکہ جو بھی میجرز لینا چاہے سرکار اس طریقے سے وہ آگے ایکٹ کر پائیں بیچ میں آپ سچین پائلٹ سے بھی ملے تھے تو کیا یہ جانتے ہیں ان تک بھی ہے اور آج چونکہ ویدھائی دل کی بیٹھک تھی اس کے بعد پریبک شکوں سے بھی ملاقات ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ سچین پائلٹ جن یہ بات اکھی ہوئی جب آپ نے آروپ لگائے تھے تو ان آروپوں پر سچین پائلٹ جن کہا تھا کہ پارٹی دیتے ہو تو کوئی دنبیر بھی شئے کا چترن اور ورنن کیا جس وجہ سے آج ہم اپنی سرکار کو واپسی میں نہیں کروا پائے یا سرکار ریپیٹ نہیں کروا پائے تو مجھے لگتا ہے سچین پائلٹ جن کو بھی ان سب چیزوں کی جانکاری ہوگی کہ ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس پر اب سنگیان لیا جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اجت ہے یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ پارٹی کی بھلائی کے لیے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ہمیں بڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہے لوگ سبا چناؤں میں ہمیں جانا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یوان کو نئے لوگوں کو نوجوانوں کو اب پردیش میں آگے بڑھانے کی آوشکتہ ہے بدلاو کی آوشکتہ ہے تاکہ ہم مجبوطی سے آنے والے چناؤں میں اپنی پرفارمنس دے سکیں جس وچاردھارہ سے ہماری لڑائی ہے اس وچاردھارہ سے ہم مجبوطی کے ساتھ ٹکر لے سکیں اور وہ تب ہی سمبھو ہوگا جب یہ ڈھرہ بدلے گا نیا پن ہوگا نوجوان لوگ آگے آئیں گے جن میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے نیا جوش ہے تب جا کے ہم اپنی اس لڑائی کو کنٹینو رکھ پائیں گے جس کے لیے ہم پچھلے کئی ورشوں سے اس وچاردھارہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں